ویلکم ٹو می شینل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو کہتے کتنا بھی اچھا کام کرنا ہمیشہ برائیاں ملتی ہیں کتنے بھی محنت کر لو کہتے ہیں اچھائی کے پیچھے برائی لگی رہتی ہے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال ہم کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بھلائے گا کام کرتے رہتے ہیں دل چاہتا ہم کریں لوگوں ہی ہیلپ کریں بھاگ دول لگی رہتی ہے ہماری مدد کر رہے ہیں مگر یہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہونے جاری جو اپنے آپ میں کچھ الگ ہے اور بھائی بھائی اپنی زبانی بتائیں گے کہ آپ میری بات پر بتائیں بشواس کرو گے نہیں کرو گے مگر آج انہوں نے کچھ ایسا ان کے آنکھوں کے سامنے واقع آیا کہ وہ واقعی اپنے سامنے پیش کرنا چاہیں گے بتائیں گے آج ہم مانویج بھائی کے یہاں جا رہے تھے بھائی دیکھنے کے لیے آج ہم ہم کو ایک جوڑہ کم پڑھا تھا کبودر ہم نے دیکھا دو دن سے عمران بھائی اتنا ایک جوڑے کے لئے ترس رہتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے ادھر ہمارے کے لئے بہت محنت کر رہے تھے محنت کرتے ہیں جو لوگ ان کو بولتے ہیں نا یہ لوگوں کو بنا رہا ہے پکواس کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے گلت ہے پورا ہمارے آکھوں سے ہم نے دیکھ لے لے آئے لوگوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کا کام کاروبار سب چھوڑ کر دو دن ہمارے پیچھے ہی ہیں بعد میں لوگ تو بہت خیتے جاتے ہیں لیکن میں نے آج میرے خود کے ہاتھوں سے دیکھا ہے انسان کتنا سچا ہے اور کتنا سچا نہیں ہے اور آج مانوچ بھائی کے یہاں جا رہے تھے ہم کبودر دیکھنے کے لئے چندی گیورڈ روڈ اور ہاں پر ایک حادثہ ہوا ہم جاتے جاتے تھوڑا بیڑ کھٹی ہوئی دی ایک ایکسینٹ ہوا تھا ہاں پر ہم جا رہے تھے کچھ لوگ باک کھڑے ہوئے تھے ہاں پر ہم ہم دھوڑ تھے بہت کافی بھولے تو کافی دھوڑ تھے ہم عمران بھائی نے دیکھ لیا دیکھ کر چلو ہاں پر کیا ہوا ہے دیکھیں گیورڈ آباد میں ہاں پر ایک عورت بھے ہوش تھی بولے تو اس کو چار پانچ لوگ مل کر بھی اٹھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ اتنی بھاری تھی ان کا وزن 100 کیسی سے 120 کیجی تک آہاں ہے وہ اٹھا آباد میں اسطاد جی نے گاڑی کا سٹائن لے کر چلو ڈیار کیا ہوا دیکھتے ہیں اگر ان کی مدد کرنے چلے گئے آباد میں عمران بھائی نے ان کو تھوڑا ہاتھ لگایا سائٹ کو لیا آباد میں آچانک کیا ہوا ہے میں اپنے اوکو پیو پر بلی نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے ہاتھ تھوڑا کچھ ہاتھ ایسے کرا خوش کے اندر آگئے ایک سکینڈ کے اندر ان کا بیٹا تو اتنا گھبرایا ہوا تھا کیا کروں کچھ نہیں لوگ تو چلو ہسپیڈے لگ جائے ہسپیڈے لیں استاد جی نے وہاں پر جا کر ایک سکینڈ کے اندر خوش کے اندر لائے لیا ان کو پپلک بہت جیدہ ڈری ہوئی تھی ہاتھ سا ایسا ہوا تھا دوستو کی اتنی ہیوی عورت چار پانچ جنوں سے بھی نہیں اٹھ رہی تھی نہیں اٹھ رہی تھی میں نے گاڑی سائٹ میں لگائی اور میں نے ان سے گا چلو ہم چلے جاتے ہاں چلے جاتے روڈ چل رہا ہے نیشنل ہائیوی ہم چلے جاتے سائٹ سے نکل کے مگر ہم کافی دور سے آرہے تو ہم نے دیکھا یار کہ اتنی بھیڑ ہے اور پبلک سورت کو اٹھا رہی ہوا ایسے پڑھ بلکل کھانے چت وہ اٹھا رہی نہیں کافی ہیوی وزن تھا ان کے اندر کافی وزن تھا چار پانچ لوگ اور بھیڑی بھی کافی تھی ہوا کھالی پبلک اور تماشا دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے دل میں ایسا آیا کہ ہم ہلپ کر رہے ہم ہلپ کرتے ہیں تو ہم نے گاڑی ہوا سائٹ پہ لگائی اور وہ جب تک ہم نے گاڑی لگائی تب بھی ان لوگوں سے نہیں نہیں اٹھی ہم نے گاڑی لگائی نا دوستو یقین ماننا عورت ان آدمیوں سے بلکل نہیں اٹھی جو حقیقت بات ہے تو ہم بھیوہاں گئے عورت کے پاس گئے اور لوگ بھگ اس کو اٹھا رہے ان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہے گر رہی اتنا ہیپی بیٹ تھا یقین ماننا با خدا قسم خالی ہم نے ان سے کہا آپ ازر سے ہاتھ لگا اور ہم نے ایسے اس کو یہاں سے یہ پیر ہوتا خالی ایسے ایسے ہاتھ لگایا میں کہا اب آپ ان کو پکڑو اور یہ روٹ پہ لے چلو اپنے آپ اٹھ گئی چار پانچ جو انہوں سے نہیں اٹھ گئی خالی ایک ہاتھ یہاں سے دینے سے ہم نے کہا چلو آجاو لے کے وہاں آگئی روٹ پہ آگئی ایسے ہوا ایسے ہی ہوا کچھ اور تو نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھو اگر وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ہمیں مل گئے اس ویڈیو کے آخر میں ہم شو کر دیں گے ساری سچائی دکھ جائے گی ہم دیکھو جائیں گے ہمیں سی سی فوٹیج لینے کے لئے اور موسیقی موسیقی موسیقی